اسلام علیکم کیا حال چال ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں بنانے لگی ہوں آج میں گوپی گوش فٹا فٹ سے اور کیسے یہ فٹا فٹ بنے گا وہ اپنے ریسپی کو دیکھنا ہے اس کو فالو کرنا ہے بہت آسان طریقہ ہے یہ میں نے لیا ہے ہاف کے جی چکن لیا ہے دو اس طرح اس سائز کے پیاز لیئے ہیں ادرک کا ایک ٹکڑا لیا ہے کچھ جوے لسن کے ہیں سبز میچے ہیں ایک پھول گوپی کا لیا تھا اسے کار چھانٹ کے یہ اتنا رہ گئے سوا کی لوگا تھا باقی ظاہرہ بیچ میں سے ڈنڈل وغیرہ نکل رہے ہیں پیازوں کو میں کروں گی کٹ اور سب سے پہلے آئل میں جائے گا بادیان کا پھول دارچینی کا ٹکڑا اور زیرہ اسے میں سب سے پہلے آئل میں کڑ کر ہوں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں میں ادھر پیاز کو سلائسز میں کٹ لیتی ہیں جیسے ہم روٹین میں اپنے سالن کے لیے کٹ لیں گے بہت آسان ہے فٹا فٹ بن جاتی ہے ٹائم کی کمی ہو اور ویسے بھی جیسے آج کا گیس کی بہت زیادہ روڈ شیٹنگ ہے تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم پہلے اتنی دیر لگا کے مسالہ بھونے پھر پیکن بھونے اور پھر اس میں گو بھی ڈالیں اس طریقے سے آپ بنائیں گے آپ کی بہت ہی مزہ دار بنے گی اور بہت آسان بنے گی اینڈ میں بلکل میں ایک چیز ملانی ہے میں نے کیا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے میں نے ڈالا ہے پین میں آئل اس میں میں اپنے یہ ثابت مثالیں ڈالوں گے یہ جی آئل میں نے گرم ہونے راکھ دی ہے دو چمچ بڑے بھر کے میں نے آئل کے ڈالے ہیں اس میں میں اب ڈال دوں گی ہے اپنے ثابت مثالیں اور جب یہ ذرا سین کی خشبوں آنے لگ جائے گی تو میں اس میں ڈال دوں گی پیاز بلکل پیازوں کو ایک منٹ بھی پورا نہیں آدھا منٹ ہی کہہ لے ڈال دوں گے اور بعد میں پھر اس میں ہم اپنی ساری چیزیں ملائیں گے مثالیں ملائیں گے وہ کیا ہے وہ آپ نے ویڈیو کو دیکھتے رہنے میں الگ الگ نہیں بتا رہی ساتھ ساتھ ڈالتی جاؤں گی اور بتاتی جاؤں گی عام روٹین کے مثالیں کوئی الگ سی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کی صحبت میں نہیں آئے گی بس یہ طریقہ ایسا ہے کہ چھٹ پٹی سے کہنا چاہیے کیونکہ یہ بل جاتی ہے موسن کی سبسیاں میں لائیں کھائیں ان کو انجوائے کریں بچ جائے گا تو وہ پراتھے بناوی لیے گا کیونکہ دوپی کے پراتھے بھی بہے اسان کیے جاتے ہیں ناستے میں ہمیں سب دو کھاتے ہیں ہر گھر میں ہی نہیں کھائے جاتے ہیں اس کی اواز آلے لگ گئی ہے ناستے میں کڑکڑ آ رہا ہے اور اب یہ جائے ہیں اس میں سلائٹ کیے اے پیاس اور سانچوں میں اس میں گریٹ کر کے لسل رد رکھ بھی ڈال دوں گے اور اس کے اواز آلے لگ گا اور اس کے اواز آلے لگ گا اور اس کے لیے میں سانچوں میں کوئی الگ سے اس کے لیے میں ٹائم بیسنگ کروں گی جتنی ریز میں پیادوں کو سیکھ لگے گا اور اس کے لیے میں اس کو میں ہماری ہی کھولی سائٹ سے کرتے ہیں اس کی دو سائٹس ہوتی ہیں ایک موٹی اور ایک موٹی اس سے سادساد اس طرح کام کرتے ہیں کہنے کی طرح کام کرتے ہیں تو وقت کی بھی بہت بچے دوتی ہیں بہت دفاعی سے ہوتا ہے ٹائم کی کمی ہے جلدی پکانا ہے زاہر ہے گیس آتی ہے تو سارا کچھ ہی کرنا ہوتا ہے کھانا بھی بنانا ہے چائے بھی بنانا ہے دھوپ بھی فوائل کرنا ہے بچوں کو بھی کچھ بنا کے دینا ہے تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے سلندر بھی ہے اس پر بھی کر لیتے ہیں لیکن کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ کام نہ ہو پیاس پر ہی کریں اور یہ بڑی سائٹ سے میں عضرب کر رہی ہی ہے اچھی درہ میں اس کو جھٹک دوں گے تاکہ یہ اس کے اندر لگا اس کے سرافوں میں وہ سارا باہر آگئے اچھے مرچ پر ہماری ہے اور میں نے ڈالا ہے 1 & 1⁄2 3 ڈی سپونر نمک اور 1 ڈی سپونر خوب بھاراوہ ڈالا ہے مرچ کا کیونکہ یہ سبزی ہی ہے یہ تھوڑی اچھے مرچ بہترین لگتی ہے کیونکہ کسی توکی لیے کھائی بھی نہیں جاتی ساتھ میں میں اس میں چکن ایڈ کر دوں گے انتظار نہیں کرنا کسی چیز کا اور بلکل تھوڑی سی ہاف ٹی سپون بھی نہیں اس سے بھی کم نینے اس میں لانی ہے لڑا مچ ہاف ٹی سپون کی بھی یہ تکھی ہے اور ساتھ میں میں اس میں دال دوں گے ہماری مرچے ہیں ان کو بھی کٹ کے ڈال دینا ہے لیسے تو گوپی اپنا ہی پانی چھوڑ دیتی ہے اگر نہ چھوڑے تو بلکل تھوڑا اپنے پانی ڈال کے بس اسے کور کرنے اور انتظار کرنے کہ کب یہ پانی سوکے گا اور پھر آپ نے اس کی بھلائی کرنے گوپی ہماری ریڈی ہے اینڈ میں اس کے اوپر ہم چھڑک دیں گے ایک چیز سکم دنیا یہ پانی چھوڑ کے اپنے پورا واش کرنے لائک کرنا گون کرنا شیئر کرنا اب اس کی بھلائی جب کریں گے تب ہم آپ سے بھلائیں گے دیکھیں دیکھیں گوپی ہماری پانی سوکے ہیں میں نے ایک چھوڑ بھی نہیں لانا تھا بسی سے فاول کر کے رکھ دیا تھا یہ پانی چھوڑ کے اپنے اچھی سوڑائی دیکھیں الادہ ہو جائے اگر بنائی کا یہ بھی اپنے چان ہوتی ہے کہ وہ ہو رہی ہے یہ دیکھیں گوپی بڑے اچھے طریقے سے گرد ہوئی ہے بہت ہی مارتے ہی وہ ملیدہ ہو لیا شکر ہو لیا اچھی بھی مجھے ایسی ہی رکھتی ہے لیکن ہمارے کھا جب ساندھی ایسی نہیں رکھتی ہے خود خود ہوا تو مجھے دیکھوں کے اچھے نہیں رکھتے ہیں یہ بس میں یہ بناتی رہوں گے اپنے کب اس کی بنائی کرتی ہوں پھر بلکل اینڈ میں میں آپ کو بکھاتی ہوں یہ تب اسے ہم نے اپکیوں لاؤکن کرنا ہے تو اس کے اندر اینڈ میں ایک طرح ہم داریں کے تھانیاں اور سبس مرچیں اور بلکل اینڈ میں ڈال کے اوپر سے آپ سبس دے لیں اور پھر دیکھیں کہ تھانیاں اور سبس مرچوں کا فلیور اور اس کے اندر کتنا اچھا آتا ہے اور یہ کتنی مزے کی بہتی ہے یہ سپیشلہ سے میں اس کے کنارے کروں گی ساکھ اب میں ڈالوں گی یہ تھانیاں اور سبس مرچے میں نے باری کٹ کے لکھی ہوئی تھی یہ میں اس کے اندر دالوں گی تو یہ کو میں کٹ دوں گی بند اور اینڈ میں بلکل میں ڈالوں گی ون ٹی سپون گرم مسالہ جو کہ میں نے گھر میں خود بنایا ہوئے بڑا سپیشل مسال ہے اس کی تو خوشبو اتنی اچھی ہے کہ بس کھانے ہر کھانے کی لذت ہی بڑھا دیتی ہے اور اس کے بعد میں دے دوں گی اس کے اوپر ڈھکن تاکہ جو سب کی خوشبو ہیں اس کے اندر ہی رہیں کوئی خوشبو بائے نکر لے نہ پائیں چلیں جی ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ضرور اس طریقے سے آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں بہت آسانی سے بہت جلتی بہت یمی بنتی ہے اللہ حافظ بے بھی موسیقی